پولی پائی پولی پائی میں نے کہا ہے پولیپ نہیں کہا پولی پائی تو ہے جمع ایک سے زیادہ پولیپس ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک ایک پولیپس نہیں ہوا نا مختلف جگہ پہ مثلا ناک میں وہ اور سیچویشن ہے اسی طرح میں ناک ہی بات کر رہا ہوں ناک میں یہی ضرور جو سارا ایک ایک حصہ ہے وہ ایک جگہ کا وہ بن جاتا ہے ملٹیپل نہیں ہوتا ملٹیپل ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ایک جگہ پہ وہ جو ہوتی ہے اس میں نہیں جسے کہتے ہیں جی عام طور پر ایک جگہ پھولے گی لیکن ملٹیپل بھی ہوتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ کلکیریہ کارب اگر آپ پولیپس میں استعمال کریں اور مریض ہو اس کمبازے طور پر پچھانا گیا ہو کلکیریہ کارب کو مریض پچھانا کو مشکل نہیں ہے پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی صفات اس کا پھلے بھی ہونا اس کے رنگ کی زرنگت اس کی اس کا سر نسبتاً بڑا اور پسینے کی طرف مائل اور پھر کبھی ٹھنڈا کبھی گرم اور گرم ہو تو پھات پاؤں میں جلن ہو اور سارا جسم کا نظام ریلیکس ہو یہ عمومی تصویر ہے جس کا ہر پہلو موجود ہونا ضروری نہیں ہے یعنی چھوٹے سر کے مریض کا بھی علاج کلکیریہ کارب سے ہو سکتا ہے لازم نہیں ہے کہ کلکیریہ کارب کے مریض کا سر ضرور ہی بڑا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کنجینٹل کیسز ہوتے ہیں کلکیریہ کارب کے پیدائشی ان کا سر بڑا ہوتا ہے اور فاصلہ ہوتا ہے یہاں حلیوں کے درمیان محسوس ہوتا ہے کئی دور ہمیں نے دیکھ کے ہاتھ لگا کے اندر اونگلی خطرہ لگتا ہے کہ ضرور سے دبائی تو اندر داخل ہو جائے گی یہ کلکیریہ کارب کا پیدائشی مریض ہے لیکن کلکیریہ کارب کے بہت سے مریض پیدا ہونے کے بعد بے اتدالیوں کے نتیجے میں بنتے ہیں یا رجحان طبی موجود ہے جو ریوٹریس کے اندر پوری طرح ظاہر نہیں ہوا بعد میں بے احتیاطیوں سے یا بعض ذہنوں کے نتیجے میں کلکیریہ کارب کا مریض بن گیا ہے اب اس میں ہڈیاں جو فکس ہو گئے ہیں سر کی وہ پھیل کے بڑی تو نہیں ہوں گی اس لیے یہ زد کر بیٹھنا کہ اس میں ساری علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں یہ بے وکوفی ہے بہت اکثر علامتیں پیچھانی جائیں کسی ایک نظام کے حصے سے بھی تعلق رکھنے والی ہوں اگر مسکل نظام کی ریلیکسیشن میں کلکیریہ نمائی دکھائی دے یا وریدوں کی ریلیکسیشن میں خون کی نالیوں میں تو یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ سر بڑا تھا کہ نہیں تھا کہ سر پہ پسینہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا وہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے کلکیریہ کو اور نقصان کوئی نہیں فائدہ کا امکان زیادہ ہے اس میں ایک اور چیز جو خاص طور پر پائی جاتی ہے وہ پولپس کا میں نے بتایا تھا اور جب کلکیریہ کار دیں تو بعض دفعہ وہ پولپ اپنے وہاں سے جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں سے سکریڈ کر اس کی جو جھلی ہے اس کو نارمل کر رہا ہوتا ہے اور یہ ابنارمل حصہ بن کر سکریڈ کے الگ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کو جب مریض ناک سنکت سے نکالتا ہے زور سے اس کا محصول ہوتا ہے کچھ اچھا حصہ ہے تو جمع ہوا ناک نہیں وہ پولپ بار نکلاتا ہے اور وہ جیلیٹینس سبسنس الگ معلوم ہوتا ہے بلکل عام ناک نہیں ہے بلکل سخت سی تھیلی سی سکری ہوئی اور اکٹھی ہوئی ہوئی تو کلکیریہ اتنی گہری دوا ہے اور قضا کے فضل سے اتنی موسر ہے اپریشن کی ضرورت نہیں رہے گی ناک کی نالی کھل جائے گی جب پالپ سکڑیں گے اور پھر الگ ہو جائیں گے تو ناک کا پیسج کھل جاتا ہے کئی بیماریوں سے نجات ملتی ہے ابھی کلکیریہ باقی ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے تو پہر نہیں باقی انشاءاللہ کل کل کوشش کروں گا کہ کلکیریہ کارپ کے علاوہ کلکیریہ سیلف بھی آپ کو بتا دوں اور پھر سٹونشم کارپ کے متعلی بھی کچھ باتیں بتا دوں باقی پھر انشاءاللہ دوسری کارپن اور کلکیریہ کی جوائیں آئندہ انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ بلاب ورحمت اللہ